ساہز سروکار ساہز سجدہ بھپین سنگھ چودری بیجی بی کرکرتاؤں نے کیا چودہ سواگت کانپور میں وکاس کی سمیشہ بیٹھک ہوئی سماک بیٹھک میں سماندید اتکاریوں کے ساتھ چرچہ کی گئی بلن شہر میں جھولہ شاہر ڈاکٹروں کا آتنگ اوید روپ سے چل رہے تھے کلینک نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے اتر پردیش کے مطرح کے تھانہ رایہ چھت کے انترکہ جمنا ایکسپس وے کے سمیت ایک جوتی کا شاہر ملنے سے ہڑکا مچ گیا یوتی کے شف کو لال کلر کے بیگ میں ایک پولٹین میں بن کر یہاں فیک دیا گیا تھا یہاں یوتی کون ہے یہاں کہاں کی رہنے والی ہے اس کا ابھی تک پتہ کوئی سوراک نہیں چل پایا ہے پولیس نے اگیات لوگ کے خلاف مقدمہ درج کر معاملے کی جان شروع کر دی ہے سی او مہاون علوک سنگھ نے کی گھٹنا اصل کا نقشن سی او علوک سنگھ نے جانکائی دیتے ہوئے بتائے کہ بیٹی کر راتری کسی دوسی جگہ حتیہ کر بیس سے پچیس ورشی یوتی کا شروع تالی بیگ میں فیکہ گیا تھا صبح مزدوروں دورہ اس کی سوچنا پولیس کو دی گئی پولیس دورہ آوشہ کاروائی کی جا رہی ہے باچپا کے پیدیس سجد بھوپین سنگھ چودری کا سلطانپور کے اسرورہ تولہ پلازا پر زوردہ سواگت کیا گیا ہے جہاں بھارتی انٹرپالٹی کے جلہ دکٹر آر اے ورما کے نتوت میں پارٹی پتاتکاری اور کارکرتہ صبح سالہ نو بجے سس اسرورہ اسرورہ تول پلازا پر پیدیس سجد بھوپین سنگھ چودری کے سواگت میں کھڑے تھے سلطانپور کے ویبینستانوں پر سواگت کے بعد چودری چونپور ہوتے ہوئے وارانہ سی کے جلہ پرستان کریں گے وہیں اس افساد پر پارٹی کے ورشت کارکرتہ سلین سنگھ پروین اگروال دیو مڑیوہ آنے پارٹی پتاتکاری موجود رہے میرا بنارس کا کارکرم ہے کل ایک بھارت سے اس بھارت کے تمیل سماغم کے کارکرم میں مانے پردان منتری جی بنارس آ رہے ہیں ادھر جاتے ہو آج یہاں سلطانپور کے کارکرتاؤں نے سبھی مجھ سے ملنے کا کام کیا آ رہا اور ہم لکھ سب لوگ وویسے کے حساب سے سنگھتنات مندرسٹی سے جو ہمارے نگر نکائوں کے چنانے ہوئے ہیں ان کی تیاری کے لیے ہم لوگ سب لگیں آپ کو بتا دے کہ سلطانپور پہنچے ہیں پردیس صدیقش بھپین سنگھ چودری بی جے پی کارکرتاؤں نے ان کا کیا جوڑ دا سواگت اس خبر پر ہمارے ساتھ آشتوس موجود ہیں آشتوس کارکرتاؤں صبح سالے نو بجے سے آس روگا تول پلازا پر پردیس صدیقش بھپین سنگھ چودری کے سواگت میں کھڑے تھے اور وہاں پہ پہنچے بھپین سنگھ چودری کیا وہ وہاں پہ سلطانپور میں جنتہ کو سمبودیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ ان کا پرکرت کیا ہے کیا وہ چناؤں کو لے کر وہ کوئی نہیں رن نیتی ہے ان کے پاس نگر نکائے کا چناؤں سرو ہونے والا ہے جس کو لے کر کمام نیتائیں یا پتھاتن جو کوئی بھی ہو وہ اپنے مقدر پر لگ چکا ہے اسی کے اگر ہم بات کرتے آج سلطانپور میں بھمڑ کے دوران جو ہے بھپین کا جو ہے آگمن ہوا جو یہاں سے بائی روڈ ہوتے ہوئے بنارد جن کو جانا تھا ان کے جتنے بھی پتھاتاری جو بھی پر کے نیتا بھی رہے ہیں آج سممان کے لے کر جو ہے نیسلا ہائیوے پہ جو ہے بھو ان کا سواگت کیا گیا ان کا یہ کہنا تھا نگر نکائے کا چناؤں کا جو بھی آ رہا ہے جو بھی اس میں لڑا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم ان کا پورا سائیو کریں گے اور ان کی ایک جروتی کو لے کر جو ہے جن تک کی بیٹ میں اپیل کر کے اتاریں گے اپنی کنڈیڈیٹ کو بھوپین سنگھ چودری آج سلطانپور میں پردادکاریوں کے ساتھ کچھ سمائے کے لیے مخاطب ہوئے ہیں تو انہوں نے پردادکاریوں کو کیا نردیش جاری کیے ہیں کیونکہ اپ چناؤں اس سمائے قریب ہیں اس کو لے کر جی ان کا یہ کہنا ہو رہا تھا نگر نکائے کا چناؤں کو لے کر جو ہے ہم اپنے جو بھی پارٹی کارٹا جو بھی ہوں گے ہم مجبورتی کے ساتھ جو ہے ان کو اتاریں گے اور چناؤں ایدن سفائی سے نیپرس کے ساتھ جو ہے ہم اس کو لڑانے کی کوشس کریں گے لیکن اس میں کوئی بھدگی کی چیز نہیں دیکھنے ملے گی وہ ہم تکریہ ہو کے جو ہے ہر چیز کو جو ہے کریں گے وہ اپنے جو ہے پارٹی کو لے کر جو ہے کہتا ہے تب کا حق چناؤں لڑ لے کر وہ اپنے آتھ ویسواس کو لے کر چناؤں لڑ سکتے یہ ان کا کہنا تھا جی آج تو اسے اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے باز گونڈا میں کرنیل گن چھت کے نوین گلہ منڈی میں دھان کرے کینڈ کا خال دیماب رسط تتہ ناغری کا پورتی راج جمنتری ستیس چند سرما کے نیڈکشنل نے کیا ہے پتا دیں کہ دھان کرے کینڈ پر ملی خامیوں پر کرے کینڈروں کے ذمہ داروں کو کڑی فٹکال لگائی ہے اس کے ساتھ ہی خامیوں کو تتکال درست کرنے پر کسانوں کو پریشان نہ کرنے کے ندیج دیے وزنور کے نیڈو سٹیڈیم میں آج دیویانگو کو نشلک ٹرائز سائیکل وٹیت شیویر کا اوجن کیا گیا کائکرم میں مک اتتی پچھڑا ورگ کلیان ایوام دیویانگا گنج سشکتی کرن ویبھاگ اتر پیدیش راجمنتری نریند کشپ رہے اس موقع پر راجمنتری دوارہ ایک سو ساتھ ٹرائز سائیکل کا وطن کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے دیویانگ جن کے بھر پوشن راسی ایک ہزار سے بڑھا کر پندہ سو روپے کرنے کا دعویٰ کیا اس افسر پر جلے کے سبی اچھ ادکاری اور بی جے پی کے پتہ ادکاری موجود رہے بلند شہر میں لگاتار چل رہا جھولا چاپ ڈاکٹروں کا آتنگ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں ایک طرف سرکار ہر ایک سردہ دے رہی ہے تاکہ عام جنتہ کا سوا صحیح رہے لیکن دوسری طرف جھولا چاپ ڈاکٹر جم کر کمائی کر رہے ہیں بتا دیں کہ خرزہ تحصیل کے خرزہ فلائی اوور پار کر کلندر گلی میں آدرش نگر کے کلینک جو کی روی کمار چلاتا ہے بتا جا رہا ہے کہ روی کمار کئی کیس بگاڑ چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے بتا جا رہا ہے کہ بغلی نواسی کللو کے پیٹ میں درد ہوا تو کللو آدرش کلینک پہنچا جو کی روی کمار چلاتا تھا روی کمار نے جیسے ہی کللو کے انجیکشن لگایا تبی سے کللو کا پیٹ بلکل بیکار ہو گیا چلتے کلتو اپنی فریاد لے کر سی ایم او صاحب کے پاس پہنچا سی ایم او نے روی کمار کی شکایت کی تو آسوسن دیا کہ ہم جلد ہی روی کمار کے خلاف کاروائی کریں گے مطلب پیر میں کیا ہو گیا چلا پھرا جاتا آپ سے نہیں بلکل نہیں چل باتے ہو اچھا یہ تائیے جس طریقہ پیر خراب ہوگا آپ نے ڈاکٹر کے سکایت تو کری ہوگی میرا پیر خراب ہو گیا گونڈا کے جلہ سپتال کی خامیاں کھل کر سامنے آگئے ہیں جہاں سپتال میں بھرتی مریضوں کے اٹنڈنٹ کے دورہ مریضوں کو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں شفٹ کرنے کے لئے پرجن ایک کوہی اسٹیچر پر لے کر آنا پڑ رہا ہے جلہ سپتال میں تنار سٹاف وارڈ بوائے صرف دکھاوے کے لئے رکھے گئے ہیں سواست منتری کے لاکھ کوششوں کے بعد بھی جنپر گونڈا میں نہیں صدار ہو پا رہے ہیں سواست ویوستہ آئے دن اسپتال پرونڈن کے ویڈیو وارل ہو رہے ہیں خبر دیوریہ سے جہاں ویدان سبا سمیل پر کے پریسیہ بطوری کے بھاچپا کسان مرچہ دورہ بھاچپا سرکار دورہ کسانوں کو اپلت کرائے جا رہے ہیں نشلک سرسوں چنہ اور منصور کے بیج وطن کا کائکرم اوجد کیا گیا ہے اس افسر پر دو سو پندر کسانوں میں بیج وطن کیا گیا وہیں اس کائکرم میں مک ارتری کے روپ میں اپستیت اوپے اتر پردیش سرکار کے راجی منتری ویجے لکشمی گوتم نے کہا کہ سرکار کسانوں کے حد کی چنتہ کر رہی ہے پچھلے دنوں کم بارش ہونے سے جن کسان بھائیوں کی دھان کی فضل پروہاویت ہوئی تھی اس کے لئے سرکار نے نشل سرسوں منصور چنہ کا بیج اپلت کرائے ہیں بیجے پی سرکار کسانوں کو آٹھ مینور بنا رہی ہے سرستی میں ایس ایس پی و سی او کی اگوائی میں گلولا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مکبیر کی سوچنا پر جلا بدر اپرادی کو کٹہاک سے دھرد بوچائے جنکاری کے مطابق ڈی ایم نے اپرادی کو چھبیس جولائی کو جلا بدر کیا تھا جلا نوٹی جاری ہونے کے وابجود اپرادی اپنے گھر پر ہی رہ رہا تھا فیلال پولیس نے اپرادی کو جیل بھیج دیا ہے فیدہ باز سے جہاں پرتلہ کے گاؤں مالا فارما کے ایک طرفہ چنہوں کی پرکریہ جوروں پر ہے گاؤں کے لوگوں نے پچھلی دو جو جناوں سے لگاتار بن رہے سرپنچ پر وشواج جتاتے ہوئے انہیں سمرتن دیا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ سرپنچ دوارہ اس گاؤں میں کافی وکاس کیے گئے ہیں جس کو لے کر اس بار پھر چنہوں میدان میں ان پر بھروسہ جتاتے ہوئے دوبارہ اتارا گیا وہیں چنہوںی محول میں پرائیم ٹی وی کے سمادتہ منور شور ونسی نے گاؤں زیرو پر جا کر لوگوں سے خاص باچیت کی نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی لگاتار اب فریدہ بات کی جائے تو چنہوی جو بگل ہے وہ کہیں نہ کہیں باجہ ہوا ہے اسی کو لے کر چنہو کو لے کر جو پارٹیا ہیں وہ میدان میں اتر رہی ہیں کیا کیا رنیتی ان کی رہنے والی ہے اسی کو لے کر آج ہم پہنچے ہیں فریدہ بات سے دور جہاں پر گاؤں میں پہنچے ہیں ہم ان سے جانیں گے کیا بسیستہ رہنے والی ہیں کیا خاصیت رہے گی گاؤں کے پچھلے دو یوجنا سے جو لگاتار سرپنچ رہے ہیں اس وار بھی وہ میدان میں اتر رہے ہیں کیا ایجنڈے ان کے رہنے والے ہیں پہلے سرپنچ صاحب سے جان لیتے ہیں اور اس کے بعد جو عام لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے سر کیا سمنام ہے رکویندر سنگ رکویندر جی پچھلے دو سال سے آپ کاروکال سمال رہے ہیں سرپنچ پدگا کیا کہیں گے اس کو لے کیا سر ہم نے سماج نے ہمیں جمعہ جاریت سوپی ہے تیسری بار ہم یہ چناؤ ایلیکشن لڑ رہے ہیں سرپنچی کا پہلے ہم باگپور سے لڑے تھے اور دوسری بار مالا سین فارم سے تیسری بار سماج نے پھر ہمیں دوبارہ سے کھڑا کیا جی تو کیا رنیتی رہیں گی کہ کافی دکتیں یہاں محلہ اور وجرگوں کے ساتھ ہوتی تھی لوٹ پارٹ ہوتی تھی یوپی ایریا ہے کافی اب تھوڑا کتنا بدلاب دیکھا جا رہا ہے نہیں کافی بدلاب آیا ہے جی کافی ہمارے چوکنچار صاحب آئے ہیں انہیں کافی نکیل کسی ہے اور کافی شانتی ہے بھائیچارہ ہے گاؤں بستی میں بھائیچارہ بنا ہوا بڑیا اور کسی طرح کی کوئی دکت پرشانی نہیں بوٹوں کی اگر بات کی جائے تو کتنی بوٹ اس گاؤں کے اندر ہے بوٹیں چودے سو کے آس پاس لگ بگ چودے سو کے آس پاس بوٹیں ہیں سربان صاحب کیا کچھ نیا ایجنڈا رہے گا بلکل نیا ایجنڈا رہے گا سب سے جو مین سمسیا ہے ہمارے گاؤں میں پانی کی نکاسی کی سمسیا ہے کہیں جھوڑ نہیں ہے کہیں تلاب نہیں ہے سب سے زیادہ نکاسی پانی کی دکت رہتی ہے اور کچھ ہمارے راستے ہیں جیسے دیوان سنگھ ڈھانی کی طرف ہمارے راستے کچھے پڑے ہیں وہ پکے کروانے ہیں اور بھی چوپالے ہیں ہمارا جو سکول ہے سربان صاحب لگاتار محلہ کی اگر بات کیا سرکسہ کے لے لے سوال اٹھتے رہتے ہیں آپ کی جو یوزنہ ہے اس کو لے کر سرکار جو محلہوں کے لیے کیا کچھ بسیس رہنے والا ہے اس بار محلہوں کے بلکل سمان مان سمان دیا جائے گا جو بڑے بڑوں کی بجرگوں کی پینسن کٹی ہوئی ہے ان کو دوبارہ سے چالو کروائے جائے گی اور نئی پینسنیں لگوائے جائیں گی سربان صاحب لگاتار اگر بات کی جائے تو سرکار کی طرف سے یوزنہ کا جو راسن ہے یا گہوں کی بات کریں دھان کی بات کریں سرکار لگاتار دے دی ہے پر کچھ ڈیپو دھارک ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو کم راسن دیتے ہیں سنگل راسن لوگوں کو دیتے ہیں اور ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کتنے میمبر ہیں اس کو لے کر کیا آپ کی رنیتی رہنے والا ہے بلکل آپ کی سچائی ہے جی میرے گاؤں خود میں بھاگپور میں راشن بڑھتا جی یہاں بڑھتا نہیں بڑے بڑے بجرگ وہاں دھکے کھا کے آ جاتے ہیں جی اور ان کو ان پر نسان اٹھا کے لگوائے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کا راشن مل گیا جی اگلے میں نہیں آنا اور پورا راشن ڈکار جاتے ہیں جی تو سرکار انپور یوجنا چلا رہی ہے سربان صاحب آپ سمجھدار ناغرک ہیں کافی لوگ سمجھدار ہیں کبھی ان کی سکایتیں آپ نے اوپر نہیں دیا ہم نے بھی کی ہیں سنہری والے نگلا میں بھی سکایت کی ہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو اس بار آپ چناب لڑ رہے ہیں مکھے ایجنڈے کیا رہنے والے آپ کے مکھے ایجنڈے تو یہ ہے سب سے پہلے ہم اپنا کیا نام ہے باگپور کا جو راشن کا ہڈیپو ہے وہ اپنے فارم میں لے کہیں گے جی اور جو بڑے بڑوں کی پینسن کٹی ہوئی ہے یہ بڑے بڑے بیٹھ ہیں یہ دیکھ لو ان کی پینسن کٹ چکی ہے گام کی سرداری ہمارے ساتھ موجود ہے آخر گام کی سرداری سے ہم جانیں گے کیا پریشانی ان کو یہاں گام کے لیے بن رہی تھی اور لگاتار اگر ایک سیک سمجھے کی بات کی جائے تو پچھلی دو یوجنا سے لگاتار سرپنچ صاحب ہیں جس سے گام میں کافی بکاس بھی ہوا ہے کچھ بجرگ ہیں ان سے جانیں گے کیا نام آپ پچھتے ہیں پریم سنگھ کیا سویدہ گام کے اندر آپ لینا چاہ رہے ہیں کہ لگاتار دو یوجنا سے سرپنچ ہے تیسری بار پھر بننا چاہ رہے ہیں جب سے یہ سرپنچ بننا ہے ہمارے باگپور سے تب سے ہمارا کام ہو رہا ہے پہلے ہمارا یہاں کچھ کام نہیں تھا یہ چھڑک تھی جیسے باندھ میں بنی ہے اور یہ لگی ہیں اپنے کچھ روڑوں پر اٹھنے لگی ہیں یہ اسی لگائی ہیں پہلے کچھ نہیں تھا اور ایک یوجنا میں یہ کچھ سرکار کسی اور کی تھی اس میں رک گیا جو لوگ اس کو بنام کرتے کھا مکا کسی لیا تو ہے نہیں دیتا ہی ہے گھر سے ہی اب بھی کوئی بیمبار ہے آری بیمباری ہے تو اپنے آپ اس کو پتہ لگ جائے بلانے مت آئے کوئی اس کو لے کے جا کے ہرسپیٹل جا کے پیسے نہیں گھر سے بھوکتے گا ادھار دے گا ادھار تو دیا ہی نہیں اس نے ویسے لگا دیتا ہے جتنا بھی ہو تو مزد ہی کرتے ہیں کچھ سرپنچ ایسے جو بادے کرتے ہیں اور اس کے بعد جیتنے کے بعد بادے پورے نہیں اپاتے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ وہ دنیا پہلے تھی اس کے علاوہ ہم نے اچھا سرپنچ دیکھا ہی نہیں میری عمر 2027 پہنچ سے میں سرپنچی لڑاتا آتا ہوں تو سرپنچ چاہ سے ہاں بھر دیتے ہیں کچھ کرتے نہیں تو کس کو سپورٹ کرنے والے ہیں آپ اس بیچ چناو کو دوران کس کو بوٹ دینے والے ہیں ہم نے تو اس کو بوٹ دینے ہیں اس کی اصلیت کو اچھا آدمی ہے اور اس کی سپورٹ سب ہی کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس کی سپورٹ نہیں ہے اس نے دو ٹرولی کی مٹی فیک دی ہے اور پیسے لے دے کے اپنا بھئی کچھ ویسے کر رکھا اس کی بیچاری کی سپورٹ کچھ نہیں ہے بلنام کرنے والے دنیا ہے جو پیسے کھا رہے نہ تو کسی کو پیسہ دیتا ہی ہے جو بکاس اور سچائی سے کام کرے گا اس کے ساتھ دو گیا ہاں جی سچائیز کرتے ہیں کچھ اور یوہاں ہیں ہمارے ساتھ ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ آخر یہاں پر بھاری ماترہ میں جو گام کی جو سرداری ہے وہ پنچائت ہے وہ یہاں پر ویٹھے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کیا نام ہے ملکیت سی ملکیت سی ملکیت سی آپ چناہ پر کے لیے چل رہی ہے گاؤں کے اگر بات کی جائے تو کیا رجان ہے اس بار ہم رگویندر کے ساتھ ہیں جی منتن دن سے تو ایسا کیا رگویندر جی کے ساتھ ہے کہ پچھلے دو یوجنا سے لگاتار وہ سرپنچ رہے ہیں اب تیسری بار الیکشن کے تیاری ہے کیا کہیں گے ساری روڑ یہ بند سارا پکا کروایا ہے سرپنچ رگویندر سنگھ نے اور لیٹ لگوائی ہے ساری پوری سیودہ دیتا ہے پہلے کیا محول تھا اس بار کیا محول ہے ٹھیک ہے محول بڑی آیا ہے جیسے یو پی جمنا پار لگتی ہے دندہاریں لوٹ ہوتی تھی رکیتیاں ہوتی تھی اب کتنا ٹھیک ہے کوئی لوٹ نہیں کچھ نہیں ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی کیا کہنا چاہیں گے کس کو سپورٹ کرنا چاہیں گے بندر سنگھ کیا نام اچھے محندر سنگھ مہندر جی کیا کہنا چاہیں گے اپنی راہے بتائیں ہماری راہے تو یہ ہے ہم تیسری یوجنا دو یوجنا سے پہلے بندر سنگھ بڑھائیں اگر اس میں اصلیت نہ ہوتی ہم اس کے پیچھے کیوں لگتے گی ہم اس کے پیچھے تنمندھن سے لگ رہے ہیں ہمارا وکاس کروا رہے ہیں سب سے بڑی ہے پوری گام کی گڑھیوں بڑھوائی ہیں بجیروں کی پینسنیں لگوائی ہیں اور جو بھی کام ہمارا کوئی سی کام سے دور نہیں ہے ہم اس کے ساتھ ہیں پوری پبلک پوری سماج کو ہمارے کوئی اس کا لالچ نہیں ہے صرف ہمارے لالچ یہ ہے کہ ہمارا وکاس کروا رہے ہیں اس کو گاؤں کے بات کی جائے تو محلہ سرکشا کو لے کر بڑا سوال اٹھتا ہے اور اس کو بات کی جائے تو سرکشا کے لئے کیا سرپن صاحب سے امید کر کر رہے ہیں محلہ سماج کو پورا سنمان ملتا ہے یہ جو محلہ کا ہے اس کا پورا جو یوجن آتی ہے ان کو دلوات نہیں ہے سرکشا کے لئے بہت سرکشا کے لئے بہت سرکشا کے لئے گاؤں سرپنج کے طرف سے کیا جاتے ہیں ہاں جی بالکوئے کہے گئے ہیں سب کیا نام آپ کا کشن سنگی کشن جی کیا کہنا چاہیے آپ ہم تو یہ کہنا چاہیں گے رکبندر جی کا ساتھ دینا چاہیے بھڑے آدمی ہیں سب کا دکھ سکھ میں ساتھ دیتے ہیں اور گڑیاں سب اس نے پکی کر دی ہیں اور جو کام رہ رہے ہیں وہ بھی پکے کریں گے تو آپ کو کیا امید ہے ان سے امید تو بہت ہے ان سے امید پہ دنیا قائم ہے ہمارے ساتھ کچھ یووہ ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں آخر کیا ان کی رائے ہیں کیا نام آپ کا میرے نام مانگت سنگی مانگت جی آپ یہاں پہنچے ہیں سرپنج آپ پچھلی دو یوجنا سے سرپنج رہے ہیں اب تیوارہ سرپنج بننا چاہ رہے ہیں آخر کیا مین مقصد ہے آخر اتنی گاؤں کے جو سرداری یہاں بیٹھئے کیوں بیٹھئے کیا چاہتی ہے کیوں کہ اچھے ماندار بند ہے اس لیے تو اس کے پیچھے سب لگے ہوئے ہیں اماندار ہیں ہاں جی تو کیا کیا بکاس کارنے کی امید ہے ان سے آپ کو سب بکاس کار پہلے بھی ہوئے ہیں جی اب اور بھی آگے ہوئیں گی جو بھی سکیم آئیں گی سب کری جائیں گی کانپور میں اتر پردیش ویدان صبح عدیق شرطیس مہانہ نے منڈلا یکت سبا ککش کے جن پردیدیوں ایوام جلادکاری منڈلا یکت پولیس آئیوکت ایوام ورشت ادھکاریوں کے ساتھ سرواغین وکاس کے لیے وکاس کاریوں کی سمکشہ بیٹھک کی ہے اس بیٹھک میں اپستیت ادھکاریوں کو پرتے کاریوں کو نیمت سمیہ پر ایم گڑوکتہ پور کرانے کے نردیش جاری کیے وہیں بیٹھک میں پرموک روپ سے ویدھائک امتاب باشپی ویدھائک ابجیت سنگھ رہسانگا ویدھائک سریند میتھانی مہاپور پیملہ پانڈے جلادکاری ویشاکہ جی پولیس آئیوکت بی پی جو ڈنڈ موجود رہے سرکار ہے اور سرکار کے ساتھ کام کرنے والے اوفیسرز بھی ہیں لیکن جنتہ کی سمسیوں کی مونیٹرنگ کرنے کا یہ کم میں انیس سو اکیانوے سے کر رہا ہوں جش بننے کے بعد میں نے دو میٹنگ کری تھی آج تیسری میٹنگ خبر بلین سرز جہاں دیوی مندیر کے سامنے کا یووک نے دو یوکوں کو دوڑا دوڑا کا جم کر پیٹا ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوا بتا دیں کہ دونوں پیڑت یوکوں کی ان لوگوں سے کچھ کہا سنی ہو گئی تھی وہی پولیس نے ویڈیو کا سنگیان لیتے ہو اروپی یوکوں کی بہچان کے بعد کاروائی کی بات کہی ہے کتوالی نگر کے ساٹھا محلے کا معاملہ ہے چندولی کے صاحب گنج پراسمی سواست کے ان میں بیٹ پر مریض کے بجائے کتے آرام کرتے نظر آ رہے ہیں جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے اس معاملے میں جب میڈیا نے جلا چکستہ اتکالی یوگل کسو رائے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جانچ کی جا رہی ہے اور اس میں جو بھی دوشی پائے جائے گا اس کے خلاف سکت سکت کروائی کی جائے ابھی میں نے اپنے موبائل میں یہ واتس اپ یہ ویڈیو دیکھا اور میں تدکال اس کی جانچ کروا رہا ہوں اور جانچ کی پرانت جو بھی اس کے لیے دوشی بیتی پائے جائیں گے چاہے وہ ادھیکاری کو کاروچاری سکت کروائی کی جائے گی اور اس طرح کی گھٹنا ہے بلکل سریکاری نہیں ہے یہ سبھی ہمارے اپنے جتنے بھی ہسپٹلز ہیں میں یہ سچیت کر رہا ہوں کی سجگ رہیں سترک رہیں اور اس طرح کی گھٹنا ہے کسی بھی طرح سے انربیتی نہیں ہونی چاہیے ہنیتہ کے سیتھی میں کٹھور کاروائی کی جائے گی جو بھی اس کے لیے دوشی کرمچاری ادھیکاری پائے چاہے گی کانپور میں پولیس محکمہ بندروں کے آتنگ سے پریشان ہو کر کمیشنر آفیس کے لنگور بندر کی ہورڈنگ لگائی گئی ہے جانکاری کے مطابق کمیشنر آفیس میں بندروں کا آتنگ کئی سالوں سے چل رہا ہے بتا دیں کہ یہاں آنے والے فریادیوں کا بندر جھولا چین لیتے ہیں اور آفیس کے اندر فائلے بھی فار دیتے ہیں جسے تنگ آگر پولیس محکمہ نے یہ سخت قدم اٹھایا آپ کو بتا دیں کہ بندروں سے پریشان کانپور کا پولیس محکمہ جسے وہاں پہ آنے والے فریادیوں کا جھولا بھی چھن لیا جاتا ہے ان کو تنگ پریشان بھی کیا جاتا ہے جس کو لے کر کافی عبیان چلا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس میں لاب نہیں ہو پا رہا جس کو لے کر اب انہوں نے لنگور کے پوشٹر لگانے چڑھوکے ہیں تاکہ لنگوروں سے در کے یہ بندر بھاگ جائیں اس خبر پر ہمارے ساتھ کانپور سے اپہندر جھوڑ ہیں کانپور میں پولیس محکمہ بندروں کے آتنگ سے بہت پریشان نظر آ رہا ہے کمیسن آفیس میں لنگور بندر کی ہوڈنگ لگائی گئی ہیں جس سے کہ بندر در کے وہاں سے بھاگ جائیں اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جنکاری ہے اور کیا واقعی اب بندروں نے بھاگنا شروع کیا کانپور پولیس محکمہ بندروں سے پرسان ہے نہ کہ اگر دیکھا ہے تو پولیس نے اس سے پہلے بھی کئی بار بندر کو سوچنا دیا ہے اس کے باؤدو دیکھا ہے تو کئی نہ کئی گھٹنا ہو چکی ہے کئی بار اسی کمیسن آفیس میں جو مائلائیں ہیں اور جو آتے فریادیوں نے فریاد دے کر کے ان کے ساتھ یہ جان جو بندر ہیں یہ پوری طریقے پر طریقے پتیمیزی کر دی جاتا ہے کبھی سامان چھنا رہنا کبھی ان کو چوٹل کر دینا اس کے بعد دیکھا ہے کہیں نے کہیں کانپور جو کمیسنر نے دیتی جوڈا نے ان کی نہیں پہل ان کی ہے جو بندر کے لنگونوں کٹ آؤک لگائے گا ہے اس کٹ آؤک کے بندروں نے دیکھا ہے کہیں نے کہیں کچھ نہ کچھ تو سیفٹی ملے گی پر ایک یہ بڑا سوال اپنی بڑی لاپروائی جو سامنے آ رہی اس میں ایک بڑی چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ فائلوں کو فار دیا گیا ہے یہ بہت ہی وچتر ہے کیونکہ اگر بندر اس طرح سے سرکاری کاغذوں کو فارد رہے ہیں تو اس میں لاپروائی کس کی سامنے آئے گی کئی نہ کئی پولیس کے حدکاری بھی اس میں لاپروائی ہیں اس کو لیٹھتے ہوئے کمیشنر کانپو جو بی پی جوگمنٹ نے انہوں نے جو سانجان میں کچھ عدگائیوں کو لے کر کے ٹیم منائی ہے اور جو فائلیں اس فائلوں کو دوبارہ جو اپلیٹ کرا جا رہا ہے اپنی اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے والد رائی بریلی کے بجت بھون کے سباہگار میں پردیس سرکار کے نردیش پر سمگر سکشہ بھیان ایوم یونی سیف کے سنیوک تطوہ دھان میں پورن دستی بادت بچوں کو پڑھانے میں مدد کے لیے جلہ ادکاری مالہ سریواستوں نے ٹیبلٹ کا وطرن کیا ہے اس کائیکرم میں انسٹ دستی بادت بچوں کو ٹیبلٹ کا وطرن کیا گیا اس کائیکرم میں بیسک سرشہ ادکاری شیوین پرطاپ سنگھ سمیت کئی ادکاری موجود رہے ٹیبلٹ پا کر پورے دستی بادت بچوں نے سرکار واجلہ ادکاری کی سرہنہ بھی کی آج یہاں پر 69 درشتی دیویانگ بچے ہیں جن کو ہم لوگ شاسن کی یوجنا انترگر ٹیبلٹ کے وطرن کا کاریکرم یہاں پر آیوجت ہوا ہے تو یہ بچے اپنے گارڈینز کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ان کو یہاں ٹیبلٹ وطرن کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے بیچ میں انہی کے بیچ میں سے پنپ کر اُبھرے اور ہم سب کے لئے پریڑنا سروت کے روپ میں آگے آئے دیپو جی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ آج کی ریٹ میں بینک میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا سفر کا ویاکھیان کیا درشتی بھادت ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی کسی چیز کو ایمپرسیبل نہیں مانا بلن شہر کے آسوا بعد چند پورا گلاوٹی تھانا چھت کے ایک پیڑیٹ نے ایس ایس پی پہنچ کا نیائی کی گوہا لگائی ہے بتا دیں کہ پیڑیٹ نے ایس ایس پی سے شکایت کرتے ہوئے بتائے کہ گاؤں کا پور پدار ان کی پتنی سے اویے سمان بنانا چاہتا ہے جس کے لئے پیڑیٹ نے پتنی پر دواب بنا رہا ہے جس کے لئے پیڑیٹ کی جائے گی سر میں اپنے گھر والے کا اپنے پاس بلانے چاہ رہا ہوں کپتن صاحب کیا ہے کیا بولا کپتن صاحب میں کپتن صاحب سے یہی نہیں دیا تھا یوپی پولیس کی کارسیلی پر ادھکتر لوگ سوالیاں نشان اٹھاتے رہتے ہیں لیکن بلان سر کے تھانا خرجہ دہات میں تینات محلہ کانسٹیبل گڈن چودری نے سماج میں یوپی پولیس کی ایک ایسی مثال دی ہے جسے دے کر سن کر ہر کوئی پولیس والی میڈم کی تاریف کرتے تھک نہیں رہا ہے خرجہ میں پولیس والی میڈم کے نام سے مشہور ہو چلی محلہ عرقشی گڈن چودری ایسے بچوں کے لئے ایک وردانی کی طرح ثابت ہو رہی ہیں جن کے پرجن پیسوں کے عباؤں میں چلتے اپنے بچوں کو سکول پڑھانے کے لئے نہیں بھیج پا رہے ہیں ان بچوں کو پولیس والی میڈم گڈن چودری ہر روز جھٹی کرنے کے بعد اپنا قیمتی سمائے نکال کر سڑک پر ہی پارشالہ لگا کر پڑھائی کراتی ہیں ساتھی پولیس والی میڈم جو بچے پیسے کی وجہ سے پین کاپی پستک خرید نہیں پاتے ہیں ان کو خود با خود وہ اپنے پیسوں سے پستکے پین آدھی پڑھنے کی سمگریاں خرید کر بچوں کو پڑھانے کے لئے دیتی ہیں میں 2019 سے ان بچوں کو پڑھا رہی ہوں لیکن بیچ میں جو کورونا ماماری کے قارن مجھے یہ بچے پڑھائی بند کرنی پڑی ان کی لیکن جیسے ہی کورونا ماماری سے تھوڑی سی راہت ملی اور یہ اسکول اور کالیج جو بھی اوپن ہوئے اس کے بعد میں نے سوچا میں بچوں کے ساتھ جو محنت کری ہے اسے دوبارہ میں ایک دم سے سکین سے یا ریگولر رکھنا چاہتے ہیں کیا ادیشیں پورا ان بچوں کے لئے آپ سمیں دیتے ہیں ادیشیں تو یہی ہے کہ ہر بیقتی کے پاس 24 آور سی ہوتے ہیں اس میں سے اچھے کاریوں کے لئے سوچل ورک کے لئے سمیں نکالنا وہ ہمارا اپنا منیجمنٹ ہوتا ہے ہردوئی میں ساجاپور روڈ پر تین انمارہ دین بھونوں کو سیل اپ جلادکاری نے سیل کر دیا ہے بتا دیں کہ ان مکانوں کا نقشہ نہیں بنے ہونے کے قارن وابجود ان پر ننوان کار کرا جا رہا تھا جس کی شکایت پرساسن سے کی گئی اس کے بعد ایس جی ایم نے پولیس بل و ویبھاگی ٹیم کے موقع پر پہنچ کر کروائی کی ہے ایس جی ایم سواتی سکلا نے کہا کہ صدر علاقے میں جہاں بھی مکان ویہن پلوٹنگ یا انکار نیموں کے وہ قانون کو تاک میں رکھ کر کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف شاپر ماری کا جل سے جل کروائی عمل ملائی جائے گی شاہ جانپور مین روڈ پہ کچھ illegal construction جل رہا تھا جس کے لئے پہلے بھی ہم لوگ نے اس کو رکھوائی تھا اور ان سے کہا تھا کہ اس کو پرابر نقشہ پاس کرا کے صحیح کروائے اور صحیح بنائے مگر ان کے نام آنے پہ کل اس کو سیل کر دیا گیا اور ان کو نوٹس جاری کر دی گئی ہے جب تک وہ نقشہ پاس نہیں ہوگا تب تک ان کا نہیں کھولا جائے سیل فلاہ اتر پردش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرکا